پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم پی ایم پاکستان نے ایک یاداش پر دستخط کیے ہیں جو دونوں جماعتوں کی کمیٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور آئین کی جو سپیرٹ ہے پاکستان میں اقتدار کو عوام تک منتخل کرنے کی ڈیولوشن اور لوکل گورنمنٹ اس نظام کو جو تھرٹیئر ہے جمہوریت کی موثر طور پہ اٹانمس اور امپاور کرنے کے لیے تاکہ عوام کے مسئلے ان کی دہلیز پہ حل ہو سکیں عوام کو ریاست کے ساتھ اس کی دہلیز کے اوپر وہ حقوق مل سکیں کہ جو ایک شہری ہونے کے ناتے سے آئین اس سے وعدہ کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور بھی اس بارے میں اپنی کمیٹمنٹ قوم کے ساتھ کر چکا ہے اور ایم کی ایم کا یہ ایک دہلینا مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے کہ اگر ہم نے اس کو مزید تاخیر کی تو پاکستان میں جمہوریت بھی کمزور ہوگی اور جو شہری اور ریاست کا تعلق ہے وہ بھی مزید کمزور ہوگا اور اس لیے گورننس کے حوالے سے ڈیموکریٹک عمل کے حوالے سے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ اختیارات جن کو ہم نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے وفاق سے صوبوں تک تو منتقل کر دیا تھا لیکن صوبوں میں ان اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم ابھی تک ادھوری ہے اٹھارویں ترمیم کی لیٹر انڈ سپیرٹ کا تقاضہ ہے کہ وہ اختیارات جو مرکز سے صوبوں کی طرف ڈیوالو کیے گئے تھے اسی انداز میں صوبہ بھی اپنے اختیارات مقامی حکومتوں تک ڈیوالو کرے تاکہ جو ایک ٹاپ ہیوی مرکز تھا اب اگر اس کی جگہ ایک ٹاپ ہیوی صوبہ آئے گا تو گورننس کبھی اچھی اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھارویں ترمیم کا ابھی ادھورا ایجنڈا ہے جس کے تحت ہمیں لوکل گورنمنٹس کو خودمختاری یا اٹانومی دینی ہے امپاور کرنا ہے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس پر ہم ایم کی ایم کے دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کاؤز کو جو ہم سب کی مشترکہ کاؤز ہے چیمپین کیا اور ہم ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پوری جدو جہد کریں گے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو اور اس نیشنل کنسنسس کے ذریعے ہم ایک آئینی ترمین کے ساتھ مقامی حکومتوں کو تحفظ دیں آئینی تحفظ دیں تاکہ یہ صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پہ نہ ہو بلکہ یہ خود جیسے وفاقی اور صوبائی اسیملیاں قومی اور صوبائی اسیملیاں آئینی پروٹیکشن کے ساتھ کام کرتی ہیں بلدیاتی دارے بھی آئینی پروٹیکشن کے ساتھ اپنا کام اور اپنا کردار سرانجام دے سکیں اسی طرح ان کے جو مالی حقوق ہیں ان کا بھی اسی طرح تحفظ کیا جائے جیسے کہ صوبوں کے مالی حقوق کا انیف سی کے ذریعے تحفظ کیا جائے ہیں یہ وہ گنیادی نقاط ہیں جن پر مسئلی اقنون اور ایم کی ایم آہ کا اتفاق ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مقصد کے لیے جو ان کی آئینی ترمیم کا بل ہے اسے لے کر ہم سب مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اتفاق کے رائے سے پارلمنٹ سے منظور کرا جائے میں انھی الفاظ کے ساتھ ایم کی ایم کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس مقصد کے لیے ہماری کوالیشن کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر اس ایجنڈے کو کامیاب کرسکیں اس بات پر ہم سب کو جتنی پولٹیکل کلاس ہے انہیں خوش ہونا چاہیے یہ دو بڑی سیاسی جماعتوں نے بجائز کے کہ وہ پولٹیکل بارگینی کریں آپس میں اوڈوں کی تقسیم پر بات کریں انہوں نے ایک اطولی واقف اختیار کیا اور ہم پی ایم ایم کے لوگ ایم کی ایم پاکستان کو مبارک بات پیش کرتے کہ یہ ان کا فنڈیمنٹل ان کا ایک مطالبہ تھا جو دراصل مطالبہ ان کا نہیں ہے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کا مطالبہ ہے اور اس کے بینیفیشری پورا پاکستان ہوگا صرف اہل کراچی یا اردن سندھ نہیں ہوگا اور پی ایم ایم کی لیڈرشپ نے سوچ سمجھ کے اس ایم ایو کو سائن کیا ہے جہاں تک تو سیاسی لیندین کا معاملہ ہے اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا اس اتحاد جیسا مصطفہ کمال صاحب نے فرمایا ہے خالد بھائی ان کے قائد بھی موجود ہیں ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں تو جب یہ مراحل وزیراعظم کے الیکشن کے طے پا جائیں گے ہم سر جوڑ کے اپس میں بیٹھیں گے اور اگلے کے تمام مراحل میں ہم مل کر مشافرت سے فیصل کریں اور جو میرے منتخب ایم این ای اراکین جو یہاں موجود ہیں اور صوبائی اسمبلی کے جو نو منتخب اراکین ہیں اور اس کے علاوہ جو میرے پارٹی کے جو تحریکی ساتھی اور کارکنان ہیں اور ہمارے شہدہ ہیں انہیں بھی ہم خراج اقیدت پیش کرتے ہوں خراج تحسین پوری تحریک کو کارکنوں کو ہمارے جو ووٹرز ان کو اور پاکستان کے عوام کو کہ آج یہ ایک تحریکی موقع ہے یہ ایک سمجھوتی کی جو مفاعمت کی یادداشت ہے ایمیورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ ایگریمنٹ سے کئی اس کا لیول بہت اوپر ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں پھر جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس کی گیرنٹی کیا ہوگی پہلے بھی مہائدے ہوئے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم یہ ان کے لیے بھی آسانی کریں ساری سیاسی جماعتوں کی اب آزمائش ہے کہ وہ بہت سے وعدے پورے نہیں کر سکتی اگر کرتی ہیں تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ اختیارات اور وسائل نیچے دو تاکہ وہ وعدے ہم کیوں کرے جو میر کو کرنے وہ وزیراعظم کیوں کرے وہ وفا کی کابینہ کے وزرہ کیوں کرے وہ صوبائی وزیراعالہ کیوں کرے وہ صوبائی آہ کابینہ کے وزرہ کیوں کرے وہ میر کو کرنے ہیں وہ سارے وہ سارے کام جو چیئرمن ہے کانسلز کے ان کو کرنے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم نے یہ آسانی کر دے کر یہ کام ہو جاتا ہے تو انہیں بھی کوئی ایسے وعدے ہم سے نہیں کرنے پڑیں گے آئندہ کہ جو شاید پورے نہ ہو اگر یہ ایک وعدہ پورا ہو جائے